بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھیں نوید نیٹورک یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلی سی ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو آئی ایس پی کے بارے میں ہے انٹرنیٹ سروس پروائیڈر آج کی ویڈیو میں ہم پاور بیم ایسی جین ٹو جو ہے وہ اس کی مکمل انسٹالیشن کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور سوالات کے جواب جو ہے دیں گے تو آج ہم نے یہ پاور بیم ایسی جین ٹو جو ہے وہ بارہ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر جواب لگانی ہے اور وانٹو پینٹ لگانا ہے اور اس سے پہلے ان دونوں ڈوائسز کی پرائیس میں آپ کو بتاتا چلوں پاور بیم ایسی جین ٹو چوالیس ہزار کا پیر آیا ہے اور یہ دو ڈوائسز ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈیٹا پہنچانے کے لیے بارہ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہم نے ان کو لگانا ہے پہلے پہلے بارہ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر لائٹ بیم ایسی جین ٹو جہا وہ چل رہی ہیں تو اب ان کو اتار کے وہاں پر یہ پاور بیم ایسی جین ٹو جہا لگانی ہے کیا ریزرٹ ملتا ہے وہ آگے جا کر آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ دو ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ پاور بیم ایم فائیو جو سمپل ہے اس میں کیا فرق ہے اور جو پاور بیم ایسی جین ٹو جہا اس میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہ ٹکنالوجی کا ڈیفرنس ہے جو پاور بیم ایسی جین ٹو ہے یہ لیٹس ہے اور اب تو خیر لیٹس نہیں رہی کیونکہ یہ اس کو بھی آئے کافی کافی سال ہو چکے ہیں تو یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک بنانے کے لیے زیادہ ڈیٹر ٹرابل کرانے کے لیے پاور بیم جین ٹو جہا وہ بیسٹ ہے اور جو سالہ پاور بیم ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اس کا استعمال بلکل ختم ہو گیا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی دس بارہ ایم بی کا مطلب کے کنیکشن لگا ہے اور وہ ہی چاہتے ہیں کہ آپ وہ کنیکشن جائے وہ آپ نے میکسمن پانچ کلومیٹر کے ڈسنس پر یوز کرنا ہے تو سالہ پاور بیم جائے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور دونوں سائیڈ پہ جو ہائٹ ہے میکسمن آپ کو کوئی چالی سے پچاس فٹ ہائٹ جائے وہ چاہیے اور سالہ پاور بیم ہے تو اس کا پیر جائے وہ تقریباً مل جائے گا آپ کو مار پیر جائے کوئی تیس ہزار رپے کا اور یہ جو پاور بیم ایسی جین ٹو ہے اس کا پیر چوالیس ہزار رپے کا ہے اور میکسمن کوئی پانچ سے چھ کلومیٹر کے ڈسنس پر جو سالہ پاور بیم ہے وہ تقریباً کوئی آپ کو لنک پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا اچھا کنیکٹیوٹی بنی ہے تو اس حساب سے بھی ڈیٹر ٹریول کروا سکتے ہیں یہ پاور بیم ایسی جین ٹو ہے اس کو آپ اگر اچھا ڈیٹر ٹریول کروانا ہے تو میکسمن آپ اس کو چھ کلومیٹر کے ڈسنس پر جو آپ لگا سکتے ہیں تقریباً کوئی ہنڈرٹ ایوی کا ڈیٹر ٹریول کروانے کے لیے لیکن اس میں یہ ہے کہ دونوں سائیڈ کی جو ہائٹ میکسمن سائیمنٹی پھر جا وہ ہونی چاہیے پھر جا یہ پاس کروائیں گی اثر بائیس پھر آپ کو شوٹ ہونا پڑے گا ائر فائبر ڈیش اور ساتھ راکٹ ایسی لائٹ ہو گیا راکٹ پریزم ہو گیا یا ائر فائبر اس کے اوپر جا وہ شوٹ ہونا پڑے گا تو پھر جا وہ جیسے جیسے ڈسنس بڑھتا جاتا ہے تو یہ کہلیں کہ اس میں پھر جو الگ سے ڈشیں ملتی ہیں مطلب کہ ائر فائبر ہو گی یا راکٹ ڈیش ہو گی تو وہ یوز کریں زیادہ ڈیڈا ٹرابل کروانے کے لیے تو یہ بارہ کلومیٹر کا ڈسنس تھا اور بجٹ بھی کم تھا تو اس لیے پھر ہم نے یہ پاور بیم ایسی جین ٹو جیاب سلیکٹ کی ہیں تو دیکھیں گے انڈ پر کہ کیا ڈیڈا نکالتی ہیں تو ابھی تو ہم اس کی جو فٹنگ جو وہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ٹاور پر لگائیں گے اور کلانٹ و سائٹ پر بھی جا کر چیک کریں گے کہ کیا رسپونس ملتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی میکسمن کوئی دو کلومیٹر کے ڈسنس پر کوئی پانچ سے دس ایم بی کا ڈیٹا ٹرابل کروانا ہے مطلب کہ دو کلومیٹر کے ڈسنس پر تو اس میں پھر سادہ لائٹ بیم یا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور دونوں سائٹ پر ہائٹ آپ کو چالی سے پچاس فٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر زیادہ اس سے مزید ڈیٹا ہے کچھ تین سے چار کلومیٹر کے ڈسنس پر آپ نے کوئی چالیس پچاس سائم بھی ڈیٹا ٹرابل کروانا ہے تو اس میں پھر آپ پاور بیم سائٹ سیمپل والی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لائٹ بیم ایسی جین ٹو جائے وہ بھی اسمال کر سکتے ہیں چار سے پانچ کلومیٹر کے ڈسنس پر اور تقریبا پرائس اگر دیکھا جائے تو دو سے تین ہزار پر اسی لائٹ بیم ایسی جین ٹو اور سمپل پاور بیم میں اور اس کے علاوہ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ہم پاور بیم اگر لگاتے ہیں تو کیا پیکج ہمیں کونسا پیکج جائے وہ لگانا پڑے گا اور کتنے ایم بی سپیڈ ہوگی تو بھائی یہ جو پاور بیم ہے یہ مطلب کہ یہ کوئی کمپنی نہیں ہے مطلب جیسے کہ ہم کوئی زونگ جیز یا اس کے علاوہ دوسری کمپنی کی سم وغیرہ لے لیتے ہیں تو وہ لگا کے ہم انٹرنٹ یوز کرتے ہیں ان کے پیکجز ہوتے ہیں تو یہ جس ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا اگر انٹرنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انٹرنٹ لے جانے کے لیے یہ پاور بیم اسمار ہوتی ہیں ضرور ویسے ان کے اندر کوئی اس طرح کا سین نہیں ہوتا کہ یہ آپ لگا لیں اور آپ کو پیکج لگانا پڑے آپ دس ایم بی یا بیس ایم بی کے پیکج اور یہ ایک جگہ سے ایک ڈیوائس سگنل تھو کرتی ہے دوسری ریسیو کرتی ہے اور اس کے علاوہ مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ ہم ان ڈیوائسز کو لگا کے کیمرے جا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ریکارڈنگ بھی چک کر سکتے ہیں مطلب کہ ہمارا فارما ہوسائی اس کے علاوہ بغات ہیں تو وہاں پر سیکیورٹی ہمارے کیمرے جا وہ لگے ہیں تو ان کو ہم نے لائیو چیک کرنا ہوتا ہے مطلب کہ کوئی دا سے بارہ کلومیٹر کے ڈیسٹنس تو کیا یہ ڈیوائسز کام دے سکتی ہیں جی بلکل آپ انٹرنیٹ کے بھی ان ڈیوائسز کو لگا کے پوائنٹ وائنٹ بریج بنا کے دوسری سیڈ پر جا وہ مطلب کہ ریکارڈنگ اور اس کے علاوہ لائیو جا وہ وہاں پر ایکٹیویٹی جا وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈیوائسز انٹرنیٹ کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کیمراز کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ ڈسٹنس کتنا بنتا ہے اور کتنا ڈیٹا ٹریول کروانا ہے یا اس کے علاوہ کتنے کیمرے لگے ہیں اور وہ کتنے ایم بی کے لگے ہیں اس حساب سے بھی ڈیوائسز کی سیلیکشن ہوتی ہے جی تو فرنز ابھی ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہم نے اسیس پرنڈ لگانا تھا پاور جب ہم نے آن کر دی ہے اور یہاں پر اپٹیکل فائبر ہے اور یہاں سے آگے ہم نے جو انٹرنٹ لے کے جانا ہے وائلس کے ذریعے لے کے جانا ہے تو ٹاور کے اوپر اکسس پانڈ پہ جو ہم نے پاور بیم ایسی جینٹ ہو تھی وہ ہم نے لگا دی ہے بلکل ٹاوپ پہ لگائی ہے اور جو ہائٹ ہے ٹاور کی ہائٹ ہے تقریباً چالیس فٹ اور یہ بیلڈنگ کی ہائٹ وہ مقسمان ساٹھ فٹ ہے تو یہ تقریباً سا فٹ کی ہائٹ بن جاتی ہے اور ابھی ہم آگے ہیں اسٹیشن سائیڈ پہ جہاں پر لائٹ بیم جینٹ ٹوز لگی ہوئی ہے ادھر بھی تو وہ بھی لگی رہے گی اس پر ہم ایسے اکسس پانڈ بنا دیں گے یہاں پر کوئی کلائنٹ کو کنیٹ کروائیں گے اس کے علاوہ اسٹیشن سائیڈ پہ ہم یہاں پر لگا دیں گے یہاں پر کنیٹ 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 موسیقی 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 جینے آپ ہم لم MMA یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں بارہ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر لنک بنایا ہے اور ایڈی یہاں پر لائٹ بی میسی جنڈو لگی تھی اور ابھی یہاں پر ہمیں سگنل ملے ہیں مانس سسٹی ایڈ اور دوسری سار کے ٹیکریں تو سیمنٹی ون ہے سیمنٹی سیمنٹی ون اور ابھی جو کنیکٹیویٹی مطلب لنک بنایا ہے وہ بھی آگے نیچے شیک کراتے ہیں تو لیٹنسی زیرو ہے اور وال ہنڈرڈ کیپیسٹی آر ایکس اور نیچے آتے ہیں مزید تو کیپیسٹی آر ایکس دوسرا سار جاہو تقریباً کوئی نوے ایم بی تریسٹ ایم بی تو ابھی ہم نے مزید اس کی سیٹن جیوہ کرنی ہے کوئی فرکنسی جیوہ سٹرک کریں گے جس کے اوپر سگنل جیوہ کم مل جائے اور ڈیٹا اچھا بن جائے تو یہ بارہ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہم نے کنیکٹیویٹی کروای ہے اور ایڈی جہاں پر لائٹ بیم ایسی جین ٹو چل رہی تھی تقریباً بیس سے تیسے بھی ڈیٹا نکل رہا تھا تو ڈسٹنس کا پھر زیادہ ہے تو ابھی ہم نے پاور بیم ایسی جین ٹو جب ہم یہاں پر لگائی ہے جی تو پھراناً آج کی ویڈیو کو ہم کرتے ہیں یہی پر خطر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے کنیک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ